اسلام علیکم شرمیٹس کچھ ایسی فریزز ہوتی ہیں کلاوزز ہوتی ہیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پھر بھی اس کا صحیح اگزیکٹ میننگ نہیں معلوم ہوتا آج میں اسی فریز میں سے یا اسی کلاوز میں سے ایک فریز سمجھا رہا ہوں اور اس کا مطلب ہے I think so آپ یقیناً یہ بولتے ہوں گے لکھتے ہوں گے لیکن شاید آپ کچھ غلطی کرتے ہوں وہ کیا ہے میں آج اسی کومن غلطی کو ڈیفائن کروں گا I think so کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے لیکن کیا صرف یہ اتنا ہی سادہ معاملہ تو ایسا نہیں تھوڑی سی اس میں مزید انفرمیشن ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے وہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں اب آپ نے اس کو کب استعمال کرنا ہے when you don't want to repeat anything جب آپ کسی چیز کو repeat نہیں کرنا چاہتے جواب کو آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ اس سوال کا جواب تو دے دیتے ہیں I think so کی فارم میں جو کہ yes کی فارم میں ہے affirmative ہے positive ہے لیکن آپ نے اس کو repeat نہیں کرنا تو وہاں پر آپ نے I think so کہنا ہوتا ہے for example جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک example لکھی ہے is she happy میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کسی دوسرے یا کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ is she happy اس کی شادی ہو گیا is she happy now so میں آگے سے کہتا ہوں I think so اب اس کا جواب ہے کہ میرا خیال ہے میں یہاں پر اپنے جواب کو repeat نہیں کروں گا میں یہ نہیں لکھوں گا I think so she is happy اگر میں یہ غلطی کرتا ہوں اب سوال تو یہ تھا is she happy اب میں کہتا ہوں I think so she is happy تو یہ ایک grammatical error ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سا جب آپ نے I think so کہا تو basically آپ نے اسی repetition کو avoid کرنے کے لیے I think so کی statement دی ہے یہ اس میں main point ہے اگر آپ نے I think so کہا دیا تو آگے اپنی statement کو complete کرنا important نہیں ہے وہ بلکہ غلط ہو جائے گا ایک اور example دیکھیں are you coming today کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا آج آپ آ رہے ہیں اب میں اس کو صرفت نہیں کہوں گا I think so it means کہ I think so اب میں یہ نہیں کہہ سکتا I think so I am coming today یہ غلط ہو جائے گا اور اکثر یہی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں ہم I think so بھی بول دیتے ہیں اور آگے پورا فکرہ بھی لکھ دیتے ہیں فریز کا تو وہ غلط ہو جائے گا so important point ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے آ چکا ہے امید کرتا ہوں یہ شورٹ ٹریک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ رولپنڈی اسلامباد میں ہیں تو رولپنڈی میں میری اکیڈمی ہے شام کے ٹائم میں مجھے وہ آپ وہاں پر جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا رگے تو آپ مجھ سے online English language کورس کا سکتے ہیں نمبر آپ کی سکین پر موجود ہے Thank you very much